جو ایک ایسی روایت قائم ہوئی ہے جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اور رات دس گیارہ بجے تک ہمیں پروسیڈنگز سے تو رات ساڑھے چھے بجے ہی کل بار پھینک دیا گیا جیسا کبھی نہیں ہوتا اور ہمیں بار پھینکنے کے بعد ان وقلہ نے اپنا ٹرائل کیا کیسے کیا سیاہ کیا سفید کیا we don't know دو دو منٹ کے سوال پوچھے فارمالٹی پوری کی اٹھارہ گواہ رات کے اندر ہونا لیٹ نائٹس ہونا پھر رات و رات شاید گیارہ بجے تین سو بطالس کی ریکارڈنگ کا پروسیس بیان کا وہ ہوا اور ہم رات سے اب اس کوشش میں کہ ہماری یہاں شنوائی ہو so the entire legal team and above all the concerned family is present in islamabad high court hoping کہ ہمارا case urgently take up ہو اور ہم chief justice صاحب کے پاس یا ان کے appointed judge صاحب کے پاس ہم اپنے grievances رکھیں اور trial court کو مزید کاروائی سے فوری روکا جائے in the interest of justice judge صاحب کے conduct کے حوالے سے بتائیے گا کہ بار بار آپ اسلام آباد high court میں یہ چیز point out کر چکے ہیں لیکن پھر بھی چاہے judge مشیر صاحب یا دونوں judge صاحب کا conduct سب کے سامنے ہے judge صاحب کوئی دیات برتنی چاہیے تھی جب دو دفعہ اسلام آباد high court نے ان کا کیا ہوا trial کل ادم قرار لیا دو دفعہ تمام record کیا ہوا evidence اور proceedings initiate ہوئی supreme court نے بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ official secret sect کا اطلاق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ سزائے موت اور عمر قید کا case نہیں ہے یہ تو شاید چھوٹے جرم کا بھی case بنتا یا نہیں بنتا یہ دیکھتے ہیں مگر میرا خیال ہے کہ جو special judge صاحب ہے وہ نہ اسلام آباد high court کی بات سننے میں کوئی یقین رکھتے ہیں اور نہ ہی supreme court کے کسی order کو وہ understand کریں گے یا اس کی اس کو implement کریں گے تو overall میں کل بھی بولا ابھی بھی بولتا ہوں کہ آپ آئین کو article 10 کو آپ fairness کو آپ وکلا کو آپ وکلا کے role کو آپ ان کے function کو to defend people آپ اس سارے process کو اب دفع کر دیں کیونکہ جو ہم نے کل دیکھ لیا ہے سائیفر کیس میں وہ اس سے پہلے اور اب ہماری بات میں بہت بزر ہے کیونکہ جہاں ہم کھڑے ہیں انہوں نے دو دفعہ انہی judge صاحب کو بتایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں دو دفعہ یہ تیسری مرتبہ آج ہمائے میں امید کرتے ہیں کہ timely وقت سے پہلے اس سے پہلے کہ بہت بڑا نقصان وہ judge صاحب کر دیں ان کو فوری طور پر روکنا چاہیے طور پر روکنا چاہیے پاکستان کے تاریخ کا میرے نزید یہ پاکستان کے تاریخ کا میرے نزید یہ پاکستان کے تاریخ کا تاریخ کہا جائے کیا جا رہا ہے جس میں آج پاکستان میں وکیلوں کو کبھی عدالت سے نہیں نکالا جوا پہلی دفعہ ڈیفنس لوئیس کو عدالتوں سے نکالا گیا جہاں انہوں نے جرہ کرنی تھی اور جرہ اپنے مند خند وقیل سے کروائی گئی کیونکہ جرہ نہیں کہا سکتا اور اس کے علاوہ پہلی دفعہ وقیلوں پر بندوقیں تانی گئی ہیں جو واقعات کام میں آئے ہیں کہ ان کے ایک چھوٹے کمرے پر لے جا کر ان کو خوضرہ کرنے کوشش کی گئی ہے اور ان پر بندوقیں تانی گئی ہیں جو کہ ایک بہترین مثال ہے ملک میں انصاف کے نظام کو جو ہے وہ پرورٹ کرنے کی لہٰذا اس کو ہم فائل نہیں ماننے ہم سمجھتے ہیں کہ قانون اور آئین کے ساتھ کسی قسم کا بھی اتطاقل کا بھی ہے یہ سب کچھ رہ رہی نہیں ہے رہ کانونی ہے ظلم ہے زیادتی ہے اسلامباد ہائی کوٹ نے سائفر کیس کو دو دفعہ کا لدم کرات دیا تھا اور دوبارہ وہ گواہوں پر جیرہ اور بیانات سارے لیکن اس کے بوجود بھی پھر اپنے جو وقلہ تھے جو اکیوز تھے ان کے وقلہ کو نہیں اندر جانے گئے اور سرکار کے وقلہ کو پیش کیا گیا یہ قانونی طور پہ یا قانون اس حوالے سے کیا گیا ہے اس کے اندر بھر دیا قانون میں اس قسم کی کوئی اطابق نہیں ہے کہ کسی بھی اکیوز پہ من پسند وکیل کے علاوہ کوئی اور جرہ کریں گے کیونکہ یہ ایک بنیادی حق ہے آئین کے مطابق جس کو ہم کہتے ہیں رائٹ ٹو کانسل آف یا چوئیس یہ بنیادی حق ہے آپ کسی بھی ملزم کو اس کے پسند کے وکیل سے الگ نہیں کر سکتے اسی کو وکیل بننے کا رائٹ ہے جس کو ملزم اپنا وکیل بنائے اور جس کو ملزم سمجھے کہ وہ اس کو ٹرسٹ کر سکتا ہے تبار وکیل کو لہذا کسی ایسے شخص کو وکیل کرنا سچیڑ کے ایکسپرینس پر جس کو ملزم اپنا وکیل کی نہیں قصور کرنا چاہتا میں سمجھتا ہے کہ وہ اس کے لیے ایک وکیل کے جو ہے فرائد انجام دے سکتا ہے یہ واضح طور پر آئین کے خلاف پرس سر جو کل کی کاربائی ہوئی ہوئی ہے اپنسی کو چیلنج کریں گے یا کل اطمترا دینے کے بعد سے اب تک کی تمام کاربائی صاحبت کی اس کو چیلنج کریں تو حکم امتراج درپاس گے میں سمجھتا ہوں ساری کاربائی غیر آئینی اور غیر خانونی ہوئی ہے جب اس کو انہوں نے واپس کیا ہے وہاں پر رمان کیا ہے اس کے بعد کی کاربائی جو ہے وہ بلکل غیر آئینی اور غیر خانونی ہے اور ابھی صرف کل کی نہیں بلکہ جو ہفتے والے دن بھی کاربائی ہوئی ہے جس میں کہ ایک معقول وجہ تھی جنمنٹ کی ٹرائل لائیر کی اس کو ریجیٹ کر کے اپنی من پسند ایک ڈیفینس کاؤنسل جو اکیلی پروسیکیوشن کا حصہ ہے وہ پروسیکیوشن ٹیم میں سے ایک شخص کو سیلیکٹ کر کے پتارڈ ڈیفینس کاؤنسل کے لگایا گیا ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہی گیرنٹی کرنا ہے کہ کنوکشن ہو سکے دونوں موکمان جائے سائیفر کیس کے ساتھ اسی اڈیالہ میں دو اور نئے پریفرنسز بھی چل رہے ہیں اور جیل ٹرائل چل رہے ہیں اس کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست آئی تھی اور اس پہ تئیس جنوری کو ججمنٹ بھی ریزرب ہوئی کہ آج تئیس جنوری ہے وہ فیصلہ نہیں سنایا گیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ آج لائرز آئے ہیں بڑے سینئر وکل آئے ہیں اور آج آپ سٹے مانگیں گے تو آپ کو یہ سٹے مل سکتا ہے یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا لیکن ابھی تک اسلامباد ہائی کورٹ بھی کارکتر ہوگی ایک طرح سے مچ ہے کچھ ججز کے بارے میں ہم محسوس کر رہے ہیں کہ انہوں نے آئین اور قانون کی مویات کیلی نہیں تھی لیکن کچھ حیثیں ہیں جنہوں نے اچھے اور رس پاس کیے ہیں جن کی وجہ سے یہ دو دفعہ یہ کیس اور یہ ٹرائل کوئیش ہوا ہے لہذا ہم امید کرتے ہیں کہ پھر سلامباد ہائی کو انصاف کہسولوں بلک